میاں شعبہ شریف نے جو گفتگو فرمائی ہے اس کی وضاحت تو اس نے خود کرنی ہے لیکن قومی حکومت یا مزاہمت اور مفاہمت کی جو اس نے بات کی ہے وہ ان کی اپنی گفتگو ہے پی ڈی ایم کی پالیسی نہیں ہے پی ڈی ایم موجودہ حکومت کے خلاف مزاہمت پر یقین رکھتی ہے پی ڈی ایم موجودہ حکومت کا خاتمہ چاہتی ہے اور پی ڈی ایم نے ایسا کوئی فیصلہ اب تک نہیں کیا ہے کہ ہمیں قومی حکومت بنانی چاہیے یا نہیں دیکھئے جمعیت علماء اسلام دوہزار اٹھارہ پچیس جولائی کو جو متحدہ اپوزیشن کا بیانیاں تھا آج بھی ہم اس پر قائب ہیں کچھ جماعت کیونکہ پاؤں ڈگمگا گئے ہیں وہ پھر سوال ان سے ہوتا ہے لیکن آج بھی ہم میدان میں کھڑے ہیں حالی میں ہم نے کراچی میں تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کیا کہا جا رہا تھا کہ جی اس جلسے میں پیپس پارٹی نہیں ہے پہلا جلسہ جو ہوا تھا میز بان پیپس پارٹی تھی اس جلسے میں میز بان جے یو آئی ہے لیکن ہم نے وہ جلسہ کر کے دکھایا جو کراچی میں کبھی اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوا لوگ چاہتے ہیں اپوزیشن ہمارے مسائل لے کر اٹھے ہم ساتھ دیں اب اگر اپوزیشن کی بعض جماعتیں کمزور نظر آتی ہے تو اس میں ہمارا کوئی مسائل لے بلاور بھٹو صاحب جو فرماتے ہیں وہ پہلے ہمارے صفو میں توبہ طائب ہو کر آ جائے جو انہوں نے ایک سیاسی غلطی کی ہے سیاسی دنیا میں اس کا اعتراف کریں ہمارے صفو میں آئیں پھر استیفوں کے بات کریں استیفوں سے تو وہ خود بھاگ گئے اب استیفوں کے بات وہ کس مو سے کریں یہ اچھے برے کا استلعہ شاید کسی نے گھڑ لیا ہے ہم کہتے ہیں کہ جو افغانستان کے طالبان ہیں ان کا ایک بڑا واضح بیانیہ یا موقف جس میں وہ اب کامیاب ہو گئے ہیں وہ یہی کہ نیٹو امریکہ کی قیادت میں ہمارے ملک پر قابض ہے ہم ان قوتوں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں لڑ رہے ہیں اور لڑتے لڑتے اس میں وہ کامیاب ہو گئے اور آپ نے دیکھا کہ امریکہ یا نیٹو افواج کو ایسی بری شکست ہوئی کہ انہوں نے جا کے طالبان سے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو طالبان نے کہا کہ بھائی ہم تو دہشتگرد ہیں آپ نے ہمیں دہشتگرد کہا ہے تو ہمارے ساتھ کیسے آپ بیٹھتے ہیں انہوں نے کہا جی بس ہم نے جخ ماری ہے ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو لیبل ہم نے لگایا اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں اور پھر معایدے میں یہ تیہ ہوا کہ آپ ہمیں آرام سے گزم نہیں دیں گے ہم پر حملہ نہیں کریں گے جس طرح آپ لوگوں نے سوویٹ یونین پر حملے کیے ہم پر حملے نہیں کریں گے اور آپ نے دیکھا کہ ایک منٹ پہلے اکتیس اگست سے ایک منٹ پہلے آخری فوجی بھی ان کا جو ہے وہ نکل گیا تو وہ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اکتیس ہو جائے ہمارے فوجیں یہاں رہیں اور ہم نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہی مشکل پیدا نہ ہو جائے تو اس سے آپ کو اللہ کی طاقت اور افغان عوام کی وحدت جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے کہ اللہ نے ان کو کیسے کامیاب کیا بہت شکریہ دیکھیں میں پارلیمنٹ کا ممبر ہوں میں یہ آئین پڑھتا ہوں اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ جب ہماری حکومت آئے گی ہم باہر سے کوئی چیز نہیں لیں گے اسی آئین کو سامنے رکھ کر ملک کے اندر اسلام نافذ کریں گے اور اسی آئین کے ذریعے ہم ملک کو ایک فلاہی اسلامی فلاہی ریاست بنائیں گے بہت شکریہ